سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواگت میں ہوں رویندر سنگھ ابھی بھی وہ گوڑا جو ہے وہاں سے نکل چکا ہے مونسیپل کارپوریشن بڑی برمنا اور پولیس کے عدیقارے دیکھو کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں مونسیپل کارپوریشن بڑی برمنا اور اینیمل ہزبینڈری کے لوگ لگاتار اس کے پیچھ ہیں اور یہ سب سے چندہ کا وشیح یہ ہے کہ وقت لگا سسٹم کو الارٹ ہونے میں وقت لگا اس کو گوڑے کو ریسکیو کرنے میں گھروں میں گس رہا ہے ریزنشلز ایریا میں گس گیا ہے اور یہ بہت بڑا چنتہ کا وشیح ہے کیونکہ لگاتار پولیس کے لوگ اینیمل ہزبینڈری کے لوگ مونسیپل کارپوریشن بڑی برمنا اس کے لیے پریاس کر رہی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پکڑا جائے لیکن حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں کیونکہ جو وائل لائف دپارٹمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے ساپ بنا کر دیا یہ گر گیا انہوں نے ساپ بنا کر دیا انہوں نے کہا جناب یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ مونسیپل کارپوریشن کا کام ہے اینیمل ہزبینڈری کا کام ہے حالانکہ اب یہ لوگ آئے تھے مونسیپل کارپوریشن بڑی برمنا نے جی سی بی بھی مگائی تھی کہ شاید اس کو تھوڑی دیر کے لیے جی سی بی سے ساتھ اس کو سائیڈ میں کریں گے اور انجیکٹ کر دیں گے لیکن سب سے بڑی بات ہے جو ڈاٹ گن رہتی ہے جو وائل لائف ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتی ہے وہ ڈاٹ گن جہاں بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی اس کو ڈاٹ گن کے ساتھ اس کو انجیکٹ کیا جائے تاکہ یہ انکانشیس ہو جائے بہوش ہو جائے اس کے بعد اس کو ریسکیو کیا جائے اس حالت میں اس کو ریسکیو کرنا جانے کی اپنی جان کو جوکی میں ڈالنے کے برابر ہے لگاتار حالانکہ تین سے چار گھنٹے لگے مونسیپل کورپوریشن بڑی برمنا کو اور اینیمل ہاؤس بینڈری کو سامنے آنے میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی کاروائی ہوتی ہوں گی پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے لیکن وائل لائف ڈپارٹمنٹ نے صاف طور پر منہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارا کام نہیں ہے اور جو ڈاٹ گن رہتی ہے وہ وائل لائف ڈپارٹمنٹ کے پاس ہی رہتی ہے اگر وہ ڈاٹ گن ہوتی تو اس گوڑے کو وہیں پر بھیوش کر دیا جاتا اور اگلی کاروائی شروع کر دی جاتی لیکن اب دکت یہ ہے کہ یہ کسی اور کو نہ کٹ کھائے ابھی تک تین سے چار لوگوں کو یہ گوڑے نے کٹا ہے اور وہ لوگ ہاؤسپٹل میں ہیں ان کا علاج چل رہا ہے اور یہاں یہاں سے یہ گوڑا نکل رہا ہے کیونکہ پوری طرح سے یہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے اور پلیس کے لوگ لگاتار اس کے پیچھے ہیں پلیس کو چار سے پانچ گھنٹے ہو گئے اس کے پیچھے بڑی برمنا کا ایریا ہے جس لوکیشن میں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو بتائی تھی اس لوکیشن سے کم سے کم تین سے چار کلیمیٹر دور ہے لگاتار ہم اس کہانی پہ ہیں لگاتار اس گوڑے کے پیچھے ہیں تاکہ یہ کسی ایسے گھر میں نہ چل جائے بڑی برمنا کے جو لوگ یہ خبر دیکھ رہے ہیں جناب آپ اس وقت گھروں سے باہر مت نکلئے یہ ایریا کونسا ہے مجھے پتہ نہیں کہ بڑی برمنا ایریا آتا ہے بڑی برمنا ایریا آتا ہے یہاں پہ ایک گوڑا کچھ دیر پہلے ایک ریڈی والے کے پیچھے لگ گیا تھا بڑی مشکل سے اس نے اپنی جان بچائی تو یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کرنا لیکن تین سے چار گھنٹے تک یہ گوڑا گیانی ڈابا یہ بڑی برمنا میں آتا ہے وہاں یہ کھڑا رہا تکلیف میں تھا اپنے آپ کو کاٹ رہا تھا ہم نے ہر مجھے لگتا ہے میں نے کوئی آٹ سے دس کال کر دی ہے اس وقت سے لیکن ہر جگہ سے جو فیڈ بیک وہ نگٹی بھی آیا فائنلی جمعو بڑی برمنا منسیبل کارپوریشن اور انیمالی ہاؤس بینٹری جو ہیں وہ دپارٹمنٹ اب سامنے آیا ہے اور یہ سامنے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو دبوچ لیا جائے اس کو ریسکیو کر لیا جائے لیکن اس کے لیے اس کے پاس جا کر اس کو انجکٹ کرنا پڑے گا لیکن یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پوری طرح سے مینٹلی اپسیٹ ہے یہ حملہ کر سکتا ہے حالانکہ میں نے اپنی گاڑی گلی کے آگے لگا دی پیچھے پولیس کی کار تھی میں نے اپنی کار آگے کھڑی کر دی شاید ہم اس کو کنٹرول کر پائیں لیکن اس نے میری گاڑی کا بانٹ بھی توڑ دیا اور ٹکرا کر اوپر سے نکل گیا نہیں کنٹرول کر پائے کیونکہ اس کا اپنی دماغ پہ کنٹرول ہی نہیں ہے یہ سٹیبل ہی نہیں ہے اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے لیکن ضرور ایک چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی یہاں پہ کہ تکلیف میں ہے اور یہ تکلیف تو اس کو ہے ضرور لیکن وہ لوگ بھی تکلیف میں ہیں وہ لوگ بھی رسک پہ ہیں جو اس علاقے میں رہتے ہیں یہ مجھے یاد آگیا یہاں پہ ایک بورڈ لگا ہے رائل ایونیو وارڈ نمبر سکسٹی ایٹ لور جلو چک جمو جلو چک یہ جمو ایریا آگیا بڑی برحمنا سے یہ نکل آیا ہے یہ جمو ایریا آ بیٹ جو بیچ میں حملہ کر دے گا یہ آب گاڑی بیٹ جو ہم پیچھے بیٹھے تھے گاڑی میں آچھا وہ گاڑی پہ بھی حملہ کر دی نا یہ والی گاڑی پہ پرلی صرف بلیٹی بلیٹ ہو گیا اس کا آچھا اس پہ بھی حملہ کیا اس گاڑی پہ بھی دیکھ رہا آپ بھی کو دیکھ رہا آگے دیان لکھنا آچھا یہ آپ دیان لکھنا اسے کوئی پتہ نہیں کہاں پہ موو کر جائے یہ تصویریں ہیں جناب جلو چک یہ جمو میں آتا ہے یہ جمو لکھا نا یہاں پہ یہ جمو میں آگیا نا بڑی برحمنا سے یہ محیم سٹارٹ ہوئی تھی پولیس کے لوگ بڑی برحمنا پولیس کے لوگ لگا تھا چار سے پانچ گھنٹے میں اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں کافی کالز کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب کیونکہ مجھے کہا گیا کہ جہاں پہ میری بات ہو رہی تھی مونسپل کارپوریشن کے لوگوں سے بڑی برحمنا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اگر ڈاٹ گن ہو تو ہمارے لئے یہ بڑا کام نہیں ہے اگر ڈاٹ گن ہمیں مل جائے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی لیکن میں نے وائل لائف دپارٹمنٹ کے ایک آفیسر سے بات کی انہوں نے کہا کہ وہ جو ڈاٹ گن رہتی ہے وہ وائلڈ اینیمل کو کیلئے ہوتی ہے ان کو انجیکٹ کرنے کیلئے ہوتی ہے اس پہ یوز نہیں کر سکتے شاید کوئی پروٹوکول رہتا ہوگا لیکن ابھی ابھی یہ اور بھی مسئلہ پہ چیدہ ہو گیا کیونکہ یہ اپنی جو ایک لوکیشن تھی اس سے یہ نکل گیا اس سے یہ دور آ گیا اب کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جائے گا وہ پتہ نہیں ہے اب اس کو مونسپل کارپریشن بڑی برمنا کے لوگ ابھی بھی یہاں پہ ہیں یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو جلد سے جلد کنٹرول کر لیا جائے تاکہ یہ لوگوں کے لئے رسک نہ بنے اور خود بھی یہ تکلیف میں ہے حالانکہ ایو صاحب جو بڑی برمنا مونسپل کارپریشن کے ہیں وہ بھی پچھلے مجھے لگتا ہے ایک ڈیٹھ گھنٹے سے اس پہ نظر بٹھا ہر تھمبو پریاس ہر وہ کوشش جسے اس کو کنٹرول کیا جا سکے یہ کتہ بھی خطرے میں ہے یہ اس پہ بھی حملہ کر سکتا ہے لیکن وہ بچارہ خود تکلیف میں ہے یہ اس کے لئے مشکل ہو سکتی ہے اگر اس نے کتے کو کٹ لیا یہ کتہ بھی اس کا شکار ہو جائے گا ریبیس اس میں بھی چلے جائیں گے جو انفیکشن ہے وہ اس میں بھی چلے جائے گی تو جناب جلو چک جلو چک جلو چک ایریا ہے آپ لوگ تھوڑا الٹ رہیے کیونکہ یہ ایک گوڑا ہے جو پچھلے چار پانچ گھنٹوں سے یہ مینٹلی اپسٹ ہے یہ ڈسٹرب ہے مینٹلی ڈسٹرب ہے اس نے تین سے چار لوگوں کو کٹا ہے جو ابھی ان کا علاج چل رہا ہے ان کو ہسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے اس کے بعد لگا تار بڑی برمنا پولیس جو تھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھی اور کنسرن آتھوٹی کو یہ بھی سوچت کر دیا گیا تھا لیکن وقت لگا ڈپارٹمنٹس کو ہلے میں وقت لگا وائل لائف ڈپارٹمنٹ نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس پر کچھ نہیں کر پائیں گے یہ مونسیپل کارپوریشن اور اینیمل ہزبینڈری کے کام ہے لیکن مونسیپل کارپوریشن اور اینیمل ہزبینڈری کے پاس اس طرح کے ویپن نہیں ہے اس طرح کے ایکیمنٹس نہیں ہے تاکہ اس طرح کے جانور کو جو اس حالت میں ہو اس کو کنٹرول کیا جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے آپ یہ سمجھ لیجئے یہ یہاں جہاں جائے گا وہاں وہاں دکت ہوگی مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک تھا اس وقت اگر مونسیپل کارپوریشن کے اور اینیمل ہزبینڈری کے لوگ اس پر کچھ کریں کیونکہ یہ اب بلکل سہائے ہو گیا لیٹ گیا لیکن کبھی بھی یہ ایکشن میں آ سکتا ہے کبھی بھی یہ کھڑا ہو جائے گا باگنا شروع کر دے گا کاٹنا شروع کر دے گا تکلیف میں ہے بہت زیادہ پین میں ہوگا بہت زیادہ تکلیف میں ہے یہ کیونکہ اس کے اندر بھی ایک جان ہے وہ کیا محسوس کر رہا ہوگا یا میں پتا نہیں لیکن یہ تکلیف میں ہے یہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور لوگوں کے لیے خطرہ ہے لوگوں کے لیے رسک ہے لوگوں کے لئے پریشانی ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ جلو چک یہاں تک میں بورڈ پڑھ رہا ہوں جلو چک کے لوگ تھوڑا الٹ رہے ہیں کیونکہ یہ گوڑا جو مینٹلی اپسٹ ہے وہ بڑی برمنا گیانی دابا سے وہاں پہ تھا وہاں سے نکل کر اب یہ یہاں آگیا ہے کیونکہ اس کو کنٹرول نہیں ہے اپنے اوپر جہاں جس سائل چاہے باغ لیتا ہے اور ہم لگاتار اس کو اس محیم میں ساتھ میں ہیں مونسپل کارپوریشن بڑی برمنا کے ان کے لوگ بھی ہیں لیکن یہ سمجھنا مشکل ہوگا یہاں سے سمجھ نہیں آرہا کہ اس کو کنٹرول تو کرنا پڑے گا کس طرح سے کنٹرول کریں گے اور بڑی ضرورت تھی یہاں ڈاٹ گن کی جس گن میں انجیکشن ڈالا جاتا ہے اور اس کو فائر کیا جاتا ہے اور انجیکشن انجیکٹ ہوگا اور یہ انکانشیس ہو جائے گا بہوش ہو جائے گا اس کے بعد اس کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے جو بھی ٹریٹمنٹ آگے ہوگا جس طرح کی بھی آگے پروسیزر رہے گا وہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس وقت اس کو مشکل ہے یہاں دکت ہو جائے گی یہ تصویریں آپ جو لگاتار ہم آپ کو شام سے دکھا رہے ہیں آپ کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جائے گا یہ سمجھنا ہوگا کیونکہ وہاں میری دوسری سیڈ میرے بلکل سامنے والی سیڈ بھی انجمل ہزبینٹری کے لوگ مونسپلٹی کے لوگ میرے پیچھے جو گاڑی کھڑی ہے جو مونسپلٹی کے گاڑی ہے لیکن یہ سمجھنا ہوگا مونسپلٹی سے ہو آپ مونسپلٹی سے تو یہ تصویریں ہیں جناب سیدھی تصویریں یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہو جلو چک کے لوگ تھوڑا الٹ رہے ہیں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے مونسپلٹی والے اور انیمل ہزبینٹری والے اس پر کنٹرول کر لیں کیونکہ یہ کوشش رہے گی ان کی کنٹرول کیا جائے مونسپلٹی سے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بڑا رسک ہے یہاں کے لوگوں کے لئے بھی حالانکہ مونسپلٹی بڑی برمنا پولیس لیکن لیٹ کام شروع ہوا اس کو جو ریسکیو کرنے کا کام تھا وہ اس میں وقت لگا تین سے چار گھنٹے لگ گئے تین سے چار گھنٹے ایکسائز میں لگ گئے کون کرے گا کیسے کرے گا کس کی ذمہ داری ہے اسی کنفیوزن میں تین سے چار گھنٹے لگ گئے اور اس کا پرنام یہ ہے کہ ابھی بھی یہ تکلیف میں ہے ابھی بھی لوگوں میں خطرہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور لگتار یہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہو کہ مونسپلٹی اور انیمل ہزبینٹری کے لوگ ڈاکٹرز بھی ساتھ آئے ہیں تاکہ اس کو کسی طریقے ساتھ انجیکٹ کیا جا لیکن انجیکٹ کریں کیسے اس کے پاس جائے گا کون جو بھی پاس جائے گا اس کے لئے خطرہ ہے کیونکہ جو بھی اس کے پاس جائے گا یہ چانک سے حملہ کر دے گا تو یہ اب کس طرح سے یہ لوگ کریں گے وہ سمجھنا مشکل ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب اس طرح کی نوپتیں آتی ہیں اس طرح کی سیچوشن پیدا ہوتی ہے جس طرح سے وائلڈ دپارٹمنٹ نے کہا وائلڈ اینیمل دپارٹمنٹ نے کہا کہ جناب یہ جو ڈاڈ گن رہتا ہے جو انجیکٹ کرتے ہیں دور سے شورٹ کر کے انجیکٹ کرتے ہیں وہ صرف وائلڈ اینیمل کو کیا جاتا ہے جناب کبھی کبھی آؤٹ آف دا ٹرن جا کے بھی کچھ کر رہنا چاہیے یہ تصویریں جو بنی ہوئی ہیں جو اتنا خطرہ بنا ہوا ہے اس کو مونسپلٹی وارلون صاف کہا کہ ہمارے پاس اگر ڈاڈ گن رہتی تو ہم اس کو وہیں پہ کنٹرول کر لیتے لیکن میرے جس آفیسر سے بات ہوئی انہوں نے کہا جناب اگر ہم اس پر یہ ڈومیسٹک اینیمل ہے اس پر جو ڈاڈ گن کا استعمال کریں گے یہ انجیکٹ ہو سکے تو وہ آؤٹ آف دا لہ ہو جائے گا وہ ایک الگ بھی ہوگا تو اس میں ہم نہیں کر سکتے ہیں تو کر کیا سکتے ہیں یہ بھی سوال ہے کریں کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں اس کا پیچھا کرتے رہیں دیکھتے رہیں کب اس کی سانسیں نکلیں گی کریں کیا پھر یہ بڑا سوال ہے یہ سمجھنا ہوگا ایڈمیسٹریشن کو بھی کیونکہ جو ہم لگتار آپ کو ریپورٹ دکھ رہے ہیں ہماری ایڈمیسٹریشن کے کافی لوگوں سے بات دی ہو چکی ہے سب اس کے بارے میں اویر ہے کہ ایک گوڑا جو ہے بڑی برمنا میں گوم رہا ہے تین چار لوگوں کو انجٹ کر چکا ہے کنٹرول سے باہر ہے پوری طرح سے وہ منٹلی اپسٹ ہے وہ کسی کو بھی نقصان کر سکتا ہے اس کے باب زود بھی ابھی یہ ایکسیج چل رہی ہے یہ بڑا سوال ہے اور تکلیف اب اس کی دیکھ لو کتنی تکلیف میں ہوگا یہ کتنی تکلیف میں ہوگا یہ لیکن کچھ انیشیٹیف تو لینے پڑیں گے کچھ تو کرنا پڑے گا لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندے کون اتنا بڑا رسک اٹھائے کیوں کون اتنا بڑا رسک اٹھائے کون حالانکہ کافی لوگ مونسپلٹی کورپریشن بڑی برمنا مونسپل کورپریشن بڑی برمنا اور لوگ چھتوں پر چڑے ہوئے اپنے چھتوں پر چڑ کے یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں درے ہوئے بھی ہیں کہیں اچانک سے باگتا دوڑتا یہ ہمارے گھر میں ہی نہ گزدائے وہ بھی دکت ہے لیکن سوال وہی ہے جناب کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندے گا کون یہ ہمت کون کرے گا اور شاید انہی سب چیزوں کے لیے وہ ڈاڈ گن رہتا ہے دور سے آپ اس کو انجیکٹ کر کے انکانشیس کر دیں بہوش کر دیں اس کے بعد اس کو اس طرح کی کاروائی کی جائے لیکن ہمارے پاس ایسی سویدائیں ہیں ہی نہیں پتہ نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے حالات کبھی پیدا کبھی کوئی کتا پاگل ہو جائے کوئی منٹلی اپسٹ ہو جائے کوئی آج یہ گوڑا ہے کل کوئی اور جانور ہوگا تو ان سب چیزوں کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا اور یہاں پہ یہ ابھی اس وقت ہے یہ رینجشن لے ریا ہے ٹھیک ہے اچھا اوکے اوکے اب میں آپ کو بعد میں بھی دکھاؤں گا کیونکہ مونسیبل کارپوریشن کے لوگ یہاں آگے اپنی کاروائی کریں گے تھانکیو سر تھوڑی دیر کے بعد میں پھر واپس آؤں گا اور کس طرح سے ریسیو کیے وہ بھی بتاؤں گا لیکن کیونکہ اب اس کو پوری طرح سے گہرہ جائے گا وہ تھوڑا مشکل ہوگا دکھانا تو میں بعد میں آپ کے ساتھ پھر جڑوں گا آپ دیکھتے رہیں میں جرور بتاؤں گا کس طرح سے ریسیو کیے گیا اس کو